السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے یوٹیوب چینل ہنگری چمی ایم شور آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے ہش ہوں گے آباد ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ لوگ کو خوش رکھے بہت ساری صحت اتا فرمائے خوشیان اتا فرمائے آمین سمامین تو آج کا ولوگ کرتے ہیں شروع تو آج جو ہے وہ میری کچن کی جو یہ لاسٹ کیبنیٹ ہے نا یہ رہ گئی تھی جس میں پلیٹرز وغیرہ اور دیچے جو تھوڑی بوت گروس فری کی چیزیں ہوتی ہیں جو ایکسٹرا سٹاف ہوتا ہے وہ پڑا ہوتا ہے تو میں نے کہا اس کو بھی آج میں جو ہے نا اورگنایز کر دوں تو پلیٹرز وغیرہ میرے بہت جانب لمبے لمبے ہیں نا تو اس میں جگہ نہیں ہے تو بہت زیادہ ایک دوسرے کے اوپر نا نکالنا بہت مسئلہ ہو رہا تھا اس کو تو میں نے کہا اس کو ساف بھی کرتے ہیں اور اس کو ارینج بھی کرتے ہیں یہ جو سٹینڈ ہے نا میرا یہ بہت ہی کمال ہے اور یہ میں نے گفٹ مارکٹ سے لیا ہو ہے پہلے میں نے سوچا تھا کہ میں وڈ کا لوں گی لیکن وڈ کا جو تھا نا وہ بہت لائٹ ویٹ تھا تو میں نے کہا اس کے اوپر پلیٹرز جو ہیں وہ اس میں جگہ بھی زیادہ نہیں تھی لمبائی میں نہیں تھا وہ اتنا تو پھر یہ جو نا سٹیل کا مجھے یہ مل گیا تھا وہیں سے تو وہاں پہ نا آپ کو چیزیں ڈھونڈنی پڑتی ہیں وہاں پہ ایک ریکنگ سسٹم وہ تھوڑا مکسٹ اپ ہے کچھ چیزیں کہاں پڑی نہیں چاہیے آئل میں لیکن وہ کسی اور آئل میں پڑی ہوتی ہیں تو میں جب بھی جاتی ہوں تو میں ساری آئل میں چیزیں چیک کرتی ہوں اور اگر میں نہیں بھی سمجھ جا رہا ہوں تو میں لوگوں سے پوچھ لیتی وہاں پہ جو ورکرز ہیں لیکن ان کو بھی کئی بار نہیں پتا ہوتا یعنی اتنی سادہ چیزیں ہوتی ہیں تو یہ مجھے وہاں پہ پڑا ملا تھا تو یہ بہت ہی زبردہ سے سٹیل کے بہت ہی ہے اس کے کارنرز بھی بہت ہی ہیں یہ جو ہے پر اپنے ریک وغیرہ رکھوں تو یہ سلپ وغیرہ بھی نہیں ہوتا تو میں نے اس کو اندر سے ساف کر لیا تھوڑی سی گندی ہوئی تھی اندر چیزیں گر ہوئی تھی پتہ نہیں کہاں سے گند آجاتا ہے یہ جو براون کلر کا مارک ہے یہ پہلے کا ہی لگا ہے جو فرسٹ آنر جو سے پہلے رہ رہے تھے بہت سارے ایسے کیابینٹس میں داکت جو تو کچھ تو نکل گئے تھے لیکن یہ جو ہے یہ نہیں نکلے تھے کیونکہ کیابینٹس میں نے تب بھی ساف کی تھی ساری نا تو یہ اس کے اندر ہی الیومینیم کے اندر ہی چلا گیا ہوا ہے اس کو ایسے ہاتھ سے بھی اگر گھرچنے کی بھی کوشش کرو نا تو یہ نکلتا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ یہ بہت ان کی ڈیپت اس کیابینٹس کی بہت زیادہ ہے تو اس میں کافی چیزیں اور لمبائی والی چیزیں بھی نا آرام سے آ جاتی ہیں تو میں نے اس کے اندر وہ چیزیں رکھی ہوتی ہیں ڈالیں وغیرہ میں نے ان کا ایک رکھا ہوتا ہے کنٹینر اور باقی جو اوپر والے ایریا میں پلیٹرز اور یہ ایک تھرمس ہے میرا یہ بالکل نیا ہے یہ آج تک یوز نہیں ہوا اب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کبھی موقع دے گا تو میں اس کو استعمال کروں گی اور یہ جو بوٹلز ہیں انہوں نے میں جان کھائی ہوئی ہے اور میری بہن آتی ہے وہ ادھر ہی چھوڑ جاتی اور میں ان کو سنبھالتی رہتی وہ بوٹلز لیتی رہتی کبھی کچھ کبھی کچھ تو وہ ایک دو ادھر ہی چھوڑ جاتی ہے تو پھر میں ان کو ایک تو ایک تو ایک تو میں نکالی تھی جو اس کی کمپنی کے ہے وہ تو میں پھینک دوں گی اور باقی یہ جو آلیوز وغیرہ یہ اس طرح چیزیں نا یہ اس طرح پیچھے رکھی ہوتی ہیں میں نے ایک جو کھولا ہوا ہے وہ انہوں نے فریج میں رکھا ہوا ہے باقی جو ہے نا وہ میں نے پیچھے رکھ دیا کہ چلو پلیٹرز کے پیچھے ہے مجھے یاد رہتا ہے کہ یہ ادھر پڑا ہو ہے باقی یہ کٹنگ بورڈ وغیرہ یہ در میں نے رکھا ہوتا ہے کہ یہ دیلی میری یوز ہوتا ہے یہ والا جو کٹنگ بورڈ ہے نا یہ الگ ہے یہ صرف چکن یا میت کے لیے ہے سبزیوں کے لیے ہیں جو میں دیلی یوز کرتی ہوں وہ بڑا والا دوسرا اور اس کے ساتھ جو چھوٹا نظر آ رہا ہے نا اگر میں نے ایک دو پیاز کاٹنا ہو یا تھوڑی مرچے کا بھی کاٹنی ہو تو اس کے لیے یہ چھوٹا لیا ہے میں نے اتنا بڑا آپ نکالو دو گندہ ہو جائے تو کیا فائدہ تو یہ سارا پلیٹر جو ہے نا وہ سارے ارگنائز ہو گئے ایک جو ہے نا وہ گرین والا اس کے جیسے نا وہ بہت زیادہ میسٹا پورا تھا اس کی جگہ بھی نہیں بچی تو میں نے کہا چلو اس کو فر ٹائم بھی اوپر رکھ دوں تو یہ پھر بعد میں دیکھتی ہوں کئی اور جگہ اس کے لیے سوچتی ہوں تو یہ الحمدللہ بالکل نہ زبردست سیٹ ہو گیا تھا تو یہ جو یہ بہت یہ جو پلیٹرز ہیں جو میں یوز کرتی ہوں کوئی آئیت مہمان آئی ہے کبھی گھر کے لیے بھی یوز کرتی ہوں باقی ڈش ڈرائنگ ریک جو ہے وہ رکھے ہوئے تھے اور اس کے علاوہ جو ہے نا میں نے سوچا کہ میں جو ہے نا اس کیابینر کی جو پیچھے میں نے آپ کو بتایا میں نے سوچا پڑا ہوئے میں نے رکھا ہوئے گروسری آئیٹمز رکھے ہوئے میں نے کہا وہ میں نکالتی ہوں ان کو بھی عرض کرنے کوشش کرتی ہوں اور باقی جو ہے نا وہ جو میں نے لیا تھا کچھن کیا دی اس میں اس میں عرض کرتی ہوں تو ادھر جو ہے نا مجھے پتہ نہیں تھا کہ جنجر گارلک پیس میر پاس ہے تو وہ بھی دیکھے نکالایا اور اس کے اندرے سپیگیٹی میکرونی وغیرہ یہ چیزیں اور جو وغیرہ مسالے ڈبے کچھ ایسے پڑے ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں نا میں نے کارٹن میں ریسائکل کرتی ہوں یوز کرتی ہوں میں چیزیں تو وہ پیچھے میں نے رکھے ہوئے تھے کیونکہ میر پاس تب کنٹینر نہیں تھا کوئی یا کوئی ایسا باکس نہیں تھا سٹوریج کے لئے تو میں نے وہ جو پانی کا کارٹن ہے اس کو کٹ کر کے اس کے اوپر والے اندر والے حصہ وہ بھی اس کے اندر رکھ دیا تھا تاکہ وہ سٹوریج اور مضبوط ہو جائے تو ابھی جو اینا میں نے اس میں سے جو فالتو چیزیں سے اوئل ہو گیا یا کچھ اس طرح کی چیزیں وہ میں نے نکال دی تھی میں نے کہا تھا وہ میں ادھر رکھ لوں گی اور یہ پلیٹر میں جو فیلحال سمجھ نہیں آیا تو میں نے ایسے ہی اوپر اس کیبنیٹ میں رکھ دیا اور یہ جو اوئل کی بوٹل اور یہ جو کارٹ فلار نکلا ہے پیچھے سے جس کا میں بھول گی ہوئی تھی میکرونی کا تو مجھے یاد تھا لیکن اس کا مجھے یاد نہیں تھا کہ میرے پاس جو ہے نا وہ کارٹ فلار بھی ہے اور یہ کوکونٹ آئل جو ہے نا اس کے اجار بھی پیچھے پڑا ہوا تھا وہ میں نے نکال لیا تھا کیونکہ جو میں نے یوز کر رہی تھی وہ ختم ہو رہا تھا تو یہ دیکھیں میں نے اس میں بھی بہت سارے چیزیں جو ہے نا اورگنائز کی ہیں اور ساتھ ساتھ میں اوویسلی چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر رکھتی جاؤں گی جیسے جیسے وہ مجھے پتا جلے گا بہت ہی کنونینٹ ہے یہ تو میری کیابنٹ جو ہے وہ اوگنائز ہو گئی تھی تو میں نے سوچا کہ آج جو ہے نا میں اپنے لیے کیونکہ میں اوویسلی گنجی ہو رہی ہوں اور اتنے سارے بال بال آپ کو کتی بار دکھائے ہیں تو میں نے کہا میں نا وائرل جو بڑا ہی وائرل ہو رہا ہے روزمیری وارٹر اور روزمیری آئل میں نے کہا وہ بناتی ہوں اور میں استعمال کرتی ہوں میں نے یہاں پہ 3 کپ پانی لیا تھا اس کے اندر میں نے ہاف کپ روزمیری ڈال دیا تھا اور اس کو لو ہیٹ پہ آپ نے پکانا ہے اس کو جلانا نہیں ہے تو انہوں نے کہا تھا لو ہیٹ پہ تھوڑا سا پکا کے چولا بن کر دینا ہے اور اوپر لٹ دینا ہے تاکہ یہ ٹھنڈا ہو اور اندر روزمیری لیوز رہے دینا ہے اس کا کلر لائٹ براون ہونا چاہیے جب یہ کول ڈاؤن ہوگا سپری باٹل میں ڈال کے ہم اس کو فریج میں رکھ لیں گے پھر اور اویل نے پرپیئر کیا تھا پہلے میں نے ڈالا تھا ایک پپ روزمیری لیا تھا میرا eight було لیا وں میں نے دو کپ آویل دینا پھر میں نے کہا اس میں مجھے کم لگ رہا تھا آ آئل فریج میں Recommended اور آدھا کپ روزمیری میں نے اور شامل کر دیا اور ساتھ ہی میں نے ایک بڑی چمچ بھر کے کلانجی اور前و بھی شامل کر دیا تھا کلانجی میں تو ایسے شفاع ہوتی چولا اون کر رہیانگی کرنے ہاں میں اکیائیں گوڑے چولا بند کر رہیانگی است توجہ چوڑا اون کریے چولا بند کر اک km ھلا کر دیں ۔z services اپنی چرس ۔ جلم پراخش SMS پرم ایک پس زنف خان مان 800 اس پر میں نے ڈال کے رکھ لیا تھا اور پھر یہ پلاسٹک کی بوٹلز میں پر پڑی ہوئی تھی جیسے میں نے آپ کو پچھلے ولوگ میں بتایا تو میں نے یہ ہوتیلائز کر لی میں نے کہا میرے پاس کوئی اس ٹائم پر نہ جار تھا نہ کوئی ایسی چیز اس پر میں نے کہا چلو یہ ڈال لیتی ہوں اور یہ ماشاءاللہ سے تین بوٹلز جو تھی وہ میری بھر گئی تھی تو اس کو آپ جب آپ سٹرین کر رہے ہوتے ہیں اس کو اپنے تھوڑی دیر چھوڑنے آپ کے پاس اگر مسلن کلوت ہے اس سے بہت اچھا سٹرین ہوگا آپ اس کو کر کے رکھ سکتے ہیں لیکن مجھے لگا یہ بھی ٹھیک ہے آپ سٹرینر رکھے تو کر لیں تو یہ بہترین ہے تو تھوڑی دیر آپ اس کو چھوڑ دیں کیونکہ یہ جو لیوز ہیں آئل بہت زیادہ ہو دائیں پانی تو فوراں نکل آتا ہے تو آئل کو زیادہ ٹائم لگتا ہے نکلنے میں تو یہ لیکن یہ بہترین ہے چلیں ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا بنتا ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ ریزلٹ شیئر کروں گی جو بھی ہوگا تو آئی ہوپ آپ کو اچھ کا ولوگ اچھا لگے گا آپ دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو خوش رکھے اپنے گھر میں آباد رکھے بہت ساری دعائیں بہت سارا پیار ملتے ہیں اگلے ولوگ بھی کچھ نئی چیزوں کے ساتھ نئی باتوں کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ